اسلام علیکو ڈیفنس رویڈز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں ترک ڈیفنس ایکسپورٹس میں اضافے کی خبر پر بات کریں گے سپین اور امریکہ کی یوکرین کو مزید اسکریمداد چین کی تھائیلینڈ کے ساتھ ایکسسائز ایف فیفٹین کے نئے سسٹم سے متعلق ریپورٹ یو ایس اور آسٹریلیس میں دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس ڈارٹ ترک ڈیفنس اور ایرو سپیس انڈسٹریز کی ایکسپورٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ترک ڈیفائی سند نے سال دو ہزار اکیس کے دوران فورٹی ون پرسنٹ اضافے کے ساتھ ٹوٹل تین اشاریہ دو ارب ڈالرٹ سے زائد کی ڈیفنس ایکسپورٹ ریکارڈ کی ترک کمپنیوں کو اس سال یہ فگر چار ارب ڈالرٹ کروس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں زیارہ تر شیئر ایوییشن سیکٹر کا ہے حال ہی میں ترک کمپنیوں کی تیار کردہ آرمڈ ویکلز کی آئیوری کوس کی سروس میں شمولیت کی تصدیق بھی ہو گئی ہے یہ ویکلز مغربی ایفریقہ کے اس ملک کی سکسٹی سیکنڈ انڈیپیننٹس ڈے پریڈ میں بھی دکھائی جائیں گی آئیوری کوس کی فوج اس موقع پر ترک کمپنی کی تیار کردہ آٹکر کوبرہ ٹو فور بائی فور کی چوون ویکلز اس پریڈ میں شوکیس کرے گی فرنڈ سپین نے یوکرین کو ایم ڈبل ون تھری آرمڈ پرسنیل کیریئرز ڈیلیور کرنے کا پروسس شروع کر دی ہے سپین ٹوٹل بیس آرمڈ ویکلز یوکرین کو دے رہا ہے جو سپین کی فوج کی انونٹری سے یوکرین کو فراہم کی جائیں گی سپین نے ان ویکلز کو کچھ عرصہ پہلے ہی اپگریڈ کیا ہے سپین کی آرمی ٹوٹل چار سو ترپن ایم ڈبل ون تھری آرمڈ ویکلز کے ڈیفرنٹ ویریئنٹس استعمال کر دی ہے واضح ہے کہ امریکہ نے چند روز پہلے ہی یوکرین کے لیے مزید پانسو پچاس میلین ڈالر کی لاغت سے ہائی موبیلٹی راکٹ سسٹم اور دیگر ایمونیشن فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے امریکہ یہ سسٹم یوکرین کو ڈلیور کر چکا ہے جن کو جنگ میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے چین نے پہلی مرتبہ اپنے جے ایج سیون اے تیاروں کو تھائی لینڈ بھیجنے کا اعلان کیا ہے یہ تیارے تھائی لینڈ کی فضائیہ کے ساتھ فالکن سٹرائک ایکسرسائز میں حصہ لیں گے جے ایج سیون اے بمبار تیارے اگلے ہفتے پہلی مرتبہ تھائی لینڈ پہنچیں گے واضح رہے کہ دونوں والے کے درمیانی ایکسرسائز چودہ اگس سے لے کر چوبیس اگس تک جاری رہے گی چین کے جے ایج سیون کے علاوہ جے ٹین اور کے جے فائیو ہنڈرڈ ائر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائرکراف بھی اس ایکسرسائز میں حصہ لیں گے ترک صدر رجبتہی بردوان روسی صدر ولادی میرپیوٹن سے ملاقات کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں صدر اردوان نے روس سے گیس کی خریداری کا بل روبل میں ادا کرنے کا وعدہ کی ہے واضح رہے کہ ترکیہ اپنی ضروریات کا پچیس فیصد خام تیل اور پینتاریس فیصد گیس روس سے امپورٹ کرتا ہے صدر اردوان نے ایک مطبع پھر روس اور یوکرین کے صدور کو استمبول میں ملاقات کی پیشکش کی یاد رہے کہ اس سے پہلے صدر اردوان روس اور ایران سمید دیگر ممالک کی جانب سے ترکی کے ساتھ مل کر ڈرون ڈیولپمنٹ پر مل کر کام کرنے میں دلچسپی کا ذکر کر چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ترک ڈرونز کی بڑھتی مقبولیت اور افادیت کے پیش نظر بہت سے ملک ترکی میں اس حوالے سے انویسٹ کرنے کے خواہش مند ہیں یو ایئر فورس نے ریپورٹ جاری کی ہے کہ ایف 15 کا نیا ایگل پیسیف ایکٹیو وارننگ سروائیو بلیٹی سسٹم کنٹیسٹڈ ائر سپیس میں ہائیلی افیکٹیو رہے گا اس سسٹم کے بارے میں ایویلیویشن ٹیم کا کہنا تھا کہ یہ ایف 15 تیارے کو جنگ کے درمیان لے جانے اور دشمن کے ایسٹس کو شدید نقصان پہنچانے کے قابل بناتا ہے ادھر ایف 15 ای ایکس کے بارے میں حکام کا کہنا تھا کہ یہ ایئر کرافٹ یو ایس ایئر فورس کے تمام ایسٹس میں سے زیادہ رینج پر شیوٹ کرنے اور زیادہ پیلوڈ کی صلاحیت دیتا ہے یہ تیارہ ایک وقت میں 12 ایم ریم ایئر ٹو ایر میزائلز یا دیگر ہیوی آرڈننس کیری کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے رائل اسٹریلین ایئر فورس نے کہا ہے کہ وہ نیوزی لینڈ میں 8 اگست سے شروع ہونے والی ایکسرسائز میں شرکت کرے گی یہ ایکسرسائز 8 سے 19 اگست تک جاری رہے گی جس کا مقصد دونوں والے کی ایئر فورس کے درمیان جوائنٹ آپریشنز کے لیے تیاری کو یقینی بنانا ہے گزشتہ روز امریکی سیکٹری خاجہ کے بیان کے بعد چین نے واشنگٹن انتظامیہ پر لزام آئید کیا ہے کہ وہ امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کا موجب ہونے والی چینی فوج کی جانب سے جزیرے کے گرد شروع کی جانے والی مشکوں سے پیدا ہونے والے بہران کی ذمہ دار ہے وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اب نائے تائیوان میں کشیدگی کو جنم دینے والے واقعات اور وجہ واضح ہے امریکہ وہ فریق ہے جس نے بغیر کسی وجہ کے بہران کو ہوا دی اور کشیدگی پیدا کرنے کی وجہ بنا ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آگیا ہے کہ امریکہ اپنے تکبر خودغرضی منافقت اور دورے چہرے کو ختم کرے وزارت خارجہ کی ترجمان نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی ریاست امریکہ سے الگ ہو جائے اور خود کو ایک ازاد ملک قرار دے جبکہ کوئی غیر ملک اسے ہتھیار بیچے اور اس کی سیاسی حمایت کرے تو کیا امریکی حکومت اور عوام اس کی اجازت دیں گے انہوں نے ایک مرتبہ پھر زور دیتے ہوئے کہا کہ تائیوان ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور کسی غیر ملک کی مداخلت کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا غزہ پر اسرائیل کی جانب سے جہریت کے نتیجے میں دو روز میں چوبیس سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں جس میں چھے بچے اور خواتین بھی شامل ہیں ادھر یو اے ای فرانس اور چین نے اس معاملے پر سلامتی کانسل کا بند کمرہ اجلاس بلا لیا ہے اسرائیل کی اس جہریت میں دو سو سے زائد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں ترکیہ کے لانگ رینڈ اور ہائی آلٹیچوٹ پر فلائے کرنے والے اکسونگر ڈرون سے کوزگون ایس ایس ایئر ٹو سرفیس میزائل کے ٹیسٹ اس سال کنڈک کی جائیں گے کوزگون ایس ایس بنیاری طور پر ترکی کے موجلر جوائنٹ منیشن ہیں جس کے تحت تین مختلف ویرینٹس تیار کیے گئے ہیں کوزگون ایس ایس ایک سو دس کلومیٹر کی زیادہ زیادہ رینج اور ساٹھ کلو گرام کا وار ہیڈ گیری کر سکتا ہے ادھر ترک کمپنی ایس 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 نے مقامی ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیونگ سسٹم بھی متعارف کروا دیا ہے اس سسٹم کو ترکیہ کے ایس سکسٹین بلوک تھرٹی تیاروں کے اوزگر اپگریڈ پرگرام کے تحت ان تیاروں کے پائلٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے واضح ہے کہ اس اپگریڈ پرگرام میں مقامی ایس ایس ریڈار کی انٹیگریشن کے علاوہ دیگر کئی اپگریڈ شامل ہیں جرمن کمپنی ہینسولڈ جو سینسر سلوشن بنانے میں سپیشلسٹ ہے اس نے اپنی لیٹس ٹیکنالوجی کی حامل ایڈنٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فورس سسٹم اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز کی سبسیڈری ایلٹا سسٹمز کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے دس ملین جورو لاغت کی اس ڈیل کے تحت ہینسولڈ اپنے ایم ڈبل ایس آر ٹو تھوزنڈ اور ایم ایس آر ون تھوزنڈ سیکنڈری ریڈار ٹیسٹ ایکپمنٹ اور آئی ایف ایف سسٹمز پروائیڈ کرے گی یاد رہے کہ ہینسولڈ تقریباً سات سو آئی ایف ایف سسٹمز سے متعلق اب تک پروٹل بیالیس ممالک کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر چکی ہے فرینڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات